حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام برابر پڑوس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے وضاحت پڑوس کا حق بہت ہے اگرچہ کافر ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے اگر وہ کوئی چیز آرہتاں مانگے تو اس کو دے اگر بھوکا ہو تو اپنے کھانے میں سے اس کو کھلائے اگر اس کو کرز کی ضرورت ہو تو دے بہرحال خوشی اور مصیبت دونوں میں اس کا شریک رہے اور اس کی ہمدردی کرتا رہے اس میں دین اور دنیا دونوں کے فائدے ہیں حضرت ابو شریح قضائی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت و تقریم کرے اور یہ واجبی مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات کی ہے مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اسے حرج میں ڈال دے مہمانداری زیافت تین دن تک ہے اور تین دن کے بعد میزبان جو اس پر خرچ کرے گا وہ صدقہ ہوگا حضرت مقدام ابو کریم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے یہاں رات کو کوئی مہمان آئے تو اس رات اس مہمان کی زیافت کرنی واجب ہے اور اگر وہ صبحوں تک میزبان کے مکان پر رہے تو یہ مہمان نوازی میزبان کے اوپر مہمان کا ایک کرز ہے اب مہمان کی مرضی ہے چاہے اپنا کرز وصول کرے چاہے چھوڑ دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو کمزوروں ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں وضاحت بیوہ اور یتیم دونوں کا مال کھا جانا اور اس میں الٹ پھیر کرنا سخت گناہ ہے اگرچہ اور کسی کا مال کھا جانا حرام اور گناہ ہے مگر ان دونوں کا مال ناجائز طور پر کھانا نہائیت سخت گناہ ہے اس لیے یہ دونوں نا تمہ اور کمزور ہیں روزی کمانے کی ان میں قدرت نہیں ہے اور ان کو اور دینا چاہیے نہ کہ انہی کا مال لے لینا بہت بدبخت ہیں وہ لوگ جو جتیم اور بیوہ کا مال نہ حق کھا لیں موسیقی